آپ صحیح گارڈننگ وید پلیشر میں آپ کو خوش آمدین میں کلر کھار آئی میں ہوں بہن کے گھر اور بہن کے ہاں یہ فلاورز دیکھیں جو ریل ہی میں نے کراچی میں نہیں دیکھے اب دیکھیں تو ساری انفارمیشن بہن سے ہی لوں گی جی اب آپ پتہ ہے ان کا نام یہ ہے سلطان سلیرہ اور اس کی عمر تقریباً دو سال ہوتی ہے اور یہ سن لائٹ ہو یا نہ ہو اسی طرح رہتے ہیں اور پانی کب دیتے ہیں آپ ان کو پانی شام کے ٹائم پر ایک دفعہ دے دیتے ہیں ٹھیک اور اگر میں فرٹیلائزر کی بات کروں تو خات کونسی دیتی ہیں آپ دیتے ہیں اس کو نہیں ایسی کوئی خاص اس طرح کی نہیں دے رہی میرا خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بارانی علاقہ ہے بارشیں ہوتی رہتی ہیں اس وجہ سے تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پانی کی بارش کے پانی سے پوری ہو جاتی ہے اور یہ اتنا یونیک اور اتنا خوبصورت ہے شاید میں دور کر کے آپ کو اس کا دکھا سکوں روٹ سے یہ دیکھئے جی یہ ہے جی یہ روٹ سے یہ ہماری سسٹر نے بتایا اس کا نام بھی اس کا سلطان سلیرہ نام ہے اس کا اچھا یہ کتنے ارسے یہ فلاورٹ اس طرح ہی رہیں گے مر جائیں گے نہیں یہ تقریباً پندرہ بیس دن تک یہ سارے ایسے کھلے رہیں گے ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا اس کی سیڈز ہوتے ہیں نہیں نہیں اس میں سیڈز نہیں یہ کیسے لگاتے یہ چکوال سے گئے تھے نا چکوال سے پودا لے کے آئی تھے وہ نرسری والوں نے لگائے تھے وہ لا کے جہاں لگا دی ہے اور نرسری والے کبھی بھی نہیں بتاتے اس کی تمام ڈیٹیلز یہ تو آپ کو پتا ہے نا جی نرسری والوں نے نہیں بتایا تو انہیں بھی نہیں پتا بہن کو بھی میری تو میں نے کہا چلو اب اس کو بالکل کلوز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں چھتری کی طرح ہیں جیسے کہ فانوس ہوتے ہیں ہے نا فانوس کی طرح ہیں اور بہت ہی یونیک ہیں اور ایسی چیزوں سے ویسے ہی آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں جو یونیک بھی ہوں فریش بھی ہوں اور آنکھوں کو یہ بھائے یہ انہی فلاورز میں سے ایک ہے اور اس کی میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں نہ اس کو سن لائٹ کی اتنی ریکوائرمنٹ ہے نہ ہی پانی کی نہ ہی فٹلائزر تو ان تمام چیزوں کا اور پانی کا امیدہ اس لیے ضرورت نہیں ہے یہ بھارانی علاقہ ہے اور یہاں آج بھی بارش ہوئی ہے اور بارش کی ویسے یقین کیجئے میرے اپنے ہاتھ وہ بھی بلکل ہی اکڑ گیس ہینڈل ہی نہیں کر پا رہے ہیں فون کو تو اب آپ مجھے اجازت دیجئے تھنڈے یقین میرے ہاتھ پاؤں گئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ